آتمائیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں یہ تو بس وہی بتا سکتا ہے جس نے کبھی کچھ ایسا محسوس کیا ہو ویسے عام طور پر لوگوں کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ بھوت نہیں ہوتے ہیں کچھ سمائے پہلے تک امریکہ کے نیوپورٹ کی رہنے والی ایک محلہ کو بھی یہی لگتا تھا لیکن اس کے دو سال کے بیٹے نے ایک ایسی خوفناک کہانی سنائی جس نے اسے آتماؤں کے استطف پر بھروسہ کرنے کو مجبور کر دیا ٹریکیا جارڈن نام کی محلہ نے بتایا کہ اس کے دو ورشیے بیٹے لوکا کو مرے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ ان سے بات بھی کرتا ہے اس بات کا پتہ انہیں تب چلا جب لوکا محض دو سال کا تھا ایک اور گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے محلہ نے بتایا کہ تب لوکا چار سال کا ہو چکا تھا اور وہ اپنی کار سے کہیں جا رہے تھے اسی بیچ لوکا نے ایک گھر کے سامنے کار رکھوا دی اور کہنے لگا کہ اس گھر میں مارٹن نام کا ایک ویکتی رہتا تھا جس کی موت آگ لگنے سے ہو گئی تھی لوکا نے بتایا کہ مارٹن ابھی بھی وہیں رہتا ہے یہ سن کر تو ٹریکیا ڈر کے مارے تھر تھر کامپنے لگی اور اس نے بلکل بھی دیر نہ کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے کار کے آگے بڑھا لیا مارٹن والی گھٹنا نے ٹریکیا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا حالانکہ اس نے سچائی جاننے کے لیے جنگڑنا ریپورٹ کی جانچ کی اور آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھتاچ کی تو پتا چلا کہ سچ میں مارٹن کی موت آگ لگنے سے ہوئی تھی ٹریکیا بتاتی ہیں کہ اب انہوں نے بھی اس بات کا سویکار کر لیا ہے کہ لوکا مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے ان سے بات کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی شکتی ہے وہ کہتی ہیں کہ انہیں بھی اب ڈر نہیں لگتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے کو آتماوں سے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا ایسے ہی ہر عدبھت کہانیاں سننے کے لیے اپنے چینل فیکٹ سٹوری میش اپ کو سبسکرائب کریں